بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول اہل کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہیں صدرہ عباسی ان کا سوال ہے کیا علارہ فاطمہ نام رکھ سکتے ہیں میرنگ کیا ہے علارہ جو لفظ ہے یہ ہم نے کافی تلاش کیا اردو عربی فارسی جو ہمارے یہاں کی متداول زبانیں ہیں ڈکشنڈیاں ہیں جو ہم جانتے ہیں ان میں ہم نے یہ لفظ کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجود یہ لفظ ہم کو اردو عربی فارسی انڈکشنڈی میں نہیں مل پایا ہے اس لئے علارہ نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے باقی اگر کسی اور زبان کا یہ لفظ ہو اور کہیں گوگل کے اوپر اس کو ترکیش زبان کا لفظ ہے اس کو لکھ رکھا ہے ہم اس زبان کو نہیں جانتے اگر اس زبان میں اس کے معنی اچھے ہو تو نام رکھ سکتے ہیں باقی اردو عربی فارسی انڈکشنڈی کے اعتبار سے یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے اس لئے مناسب نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ اچھے مانا والے ہم نام رکھیں اسی طریقے سے ایک صاحب ہے محمد شیز ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ دریاب نام کے متعلق بتا سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دریاب یہ تراصل فارسی زبان کا لفظ ہے در در کے معنی آتے ہیں موتی اور یاب اس کے معنی آتے ہیں پانا حاصل شدہ نمائی تو دریاب کے معنی ہوں گے حاصل شدہ موتی پایا ہوا موتی تو دریاب نام یہ ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں باقی جو علارہ نام ہے اس کے بردہ بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیات کے نیک خاتین کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر یہ زیادہ بائیت برکت ہے فقط واللہ حالہ کے سنے لئے زیادہ موسیقی